بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورس امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ورشل نرسی پاکستان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا سپرٹینڈنٹ یا ایسسٹنٹ سپرٹینڈنٹ دو آپچونٹیز ہوتی ہیں یا اپلائی کرنے کی اور یہ لنک جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے qb.vu.edu.p کے اس پہ جا کے جو ریجیسٹیشن کا پروسیس ہے وہ ورشیلنسٹی کا آن لائن سسٹم یہاں پہ موجود ہے یہ ایک آن لائن فارم ہم نے آپ کے لئے ڈسپلی کر رکھا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ہی سسٹیمیٹک بڑا آسان سا سمپل سا فارم ہے اور اس کو فل کرنے میں عمومی طور پہ کوئی زیادہ دکت پیش نہیں آتی for example سب سے پہلے تو آپ نے جو نام ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ ایک چیز کی سخت احتیاط کرنی چاہیے کہ نام وہ بلہ ہو جو کہ آپ کے میٹرک کے ریزلٹ کارڈ پہ جس طرح اس کے سپیلنگ لکھے ہوئے شراطی کارڈ نمبر کسی بھی طرح لکھا جا سکتا ہے یعنی اس میں جو نمبرز ہیں وہ without ہائیفن بھی لکھ سکتے ہیں اور with ہائیفن بھی یعنی جو منفی کا نشان آپ کو نظر آتا ہے اس کو ہائیفن گیا دیتے ہیں اس کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں یعنی رننگ موڈ میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور with ہائیفن بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلا سیکشن ہے آپ کا میل اور فی میل وہ جو بھی آپ کا جنڈر ہے اس کے مطابق اس کو آپ ٹک کریں گے ریڈیو بٹن پہ اگر آپ نے سوپیڈنٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو ایک سیکشن میں ہم اس کو آن کر لیں گے اسے کہتے ہیں چیک باکس چیک باکس میں ہم نے چیک کر دیا اور ڈیٹ اف برث ڈیٹ اف برث میں دیکھیں جیسے ساتھ ہنٹ دیا گیا ہے کہ پہلے ڈیٹ ہے پھر منت ہے اور پھر یئر ہے یئر میں ہمیں یعنی فور ڈیجٹس ڈال لے پڑیں گے اور اسی طرح جو ڈے ہے یہ منت ہے اس میں دو دو ڈیجٹس ڈال لیں کرنٹ اڈریس پہ بہت احتیاط کی دورت اگن ہمیں پڑتی ہے جہاں پہ ہمارے جو اپلیکنٹس ہیں ان کے جو کرنٹ اڈریس ہے کرنٹ اڈریس ہوتا ہے جہاں پہ اس وقت وہ ان کی رہائش ہوتی ہے اچھا اس میں جو ان کا فور ڈیجیمپل جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں کوئی محلہ ہو گیا نیئر مسجد ہو گی یا نیئر کوئی شاہ پہ یعنی مائلسٹون سے کہتے ہیں نیئر اس مائلسٹون یا کوئی سٹریٹ نمبر ان کا ہے یا ایسی کوئی پرومیننٹسی پلیس مشہور جو پلیس ان کے گھر کے پاس تاکہ اگر یونیورسٹیوں کے لیٹرز دوسری صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں پرومینٹ اڈریس وہ بھی آپ دونوں سے بھی لکھے جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہوتا اور اگر ان کیس کے وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی پرومینٹ جو ہے وہ بھی لکھا جائے تو اس پہ بھی آپ پرومینٹ اڈریس اس باکس میں ڈال سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر سے مراد ہوگا جہاں آپ اگر کام کر رہے ہیں تو ان کا کانٹیکٹ نمبر اور آپ کے گھر پہ اگر کوئی موبائل نمبر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ دیا جا سکتا ہے سیل فون جو آپ کا اپنا نمبر ذاتی طور پر آپ یوز کرتے ہیں اس میں جو چیز آگے چل کے آئے گی وہ آپ کی پرسٹنالی ایمیل ہے یہاں پہ وہ ایمیل پریس ڈالیے جو آپ کے موبائل پہ اوپن ہوئی ہوئی ہے تاں کہ آپ کو نئی ایمیل بنانے نہیں پڑے کیونکہ ویریفیکیشن کورڈز بھی اس پہ آئیں گے مزید تفصیلات بھی اسی بھی آئیں گی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسی کو یوز کیا جائے گا اور یہ بعد میں چینج نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ دھیان سے کرنے والا کام ہے اس پہ خطا کر ہو جائے تو پھر اس پہ خاصی آگے جا کے ٹربلز بنتی ہیں اپلوڈ پکچرز میں جہاں آپ دیکھیں کہ وہ کیا چیز آپ سے مانگ رہے ہیں یہاں پہ پکچر آپ کی اپلوڈ ہونی ہے یعنی جو آپ جو کینیڈیٹ ہے جو اپلیکنٹ ہے جو بننا ڈیوٹی پر فارم کرنا چاہتے ہیں یا سوپیٹنٹ یا اسسٹنٹ سوپیٹنٹ وہ اپنی ایک فریش پکچر لیں گے پکچرز سے مراد یہ نہیں ہے کہ سیلفی لے لی جائے گی پکچرز جیسے بلو بیکگراؤنڈ میں آپ کسی فوٹوگریفر کے پاس جا کے اس کو پاسپورٹ سائز پہ پکچر بناتے ہیں اور موبائل پہ آ کے جو آپ کے پاس کیم سکینرز ایک سافٹر ہوتا ہے وہ آپ بلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے اس کی سکیننگ کریں اور اس سے پھر اس کی پکچر بنائیں یہاں پہ ایک چھوٹا سیشو میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کیم سکینرز یوز کرتے ہیں یا اپنا موبائل آپ یوز کرتے ہیں تو دونوں سے جو پکچر بنتی ہے اس کا جو فائل نیم ہوتا ہے وہ تھوڑا سارے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور مومی طور پہ یہ دکھا گیا کہ جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ بار بار ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری پکچر اپلوڈ نہیں ہو رہی یا میرا سین آئی سی جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا یا جو ڈگری ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی اس میں پرولمی آتی ہے کہ نیم جو ہے نا اس کو اپنے رینیم کر لینا چاہیے جہاں پہ بھی آپ کی فائل آپ نے سیف کر کے اپنے موبائل سے کمپیوٹر میں شفٹ کی ہے یا اگر آپ موبائل سے ہی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کو جو سیمیٹ کرنے کی وشی کر رہے ہیں تو رینیم دے فائل رینیم دے فائل یعنی کسی بھی طرح آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا اگر آتا ہے تو بیلن گوڈ اگر نہیں تو پھر کسی سے سیکھ لیجئے کہ رینیم کیسے کرتے ہیں فائل کو رائٹ کلک کر کے پروپیٹیز میں جانے سے پہلے دیکھیں اس کو رینیم کا ایک آپشن ہوتا ہے اس میں جو اس نام ہے اس کا فرک جیمبل آپ کی پکچر اپنا نام لکھ لیں اپلوڈ نہیں ہو سکے اور پھر اس نے پھر ایک اور بھی چیز انہوں نے ریکوائیڈ کی ہوئی ہے کہ نٹ موڈن ون ایم بی اب یہاں ان تینوں چیزوں میں سے جب ہم میچ کر لیں گے یعنی ہماری جو فائل نیم ہے وہ بھی کریکٹ آ رہی ہے اس کا جو ٹائپ آف دا فائل ہے وہ بھی کریکٹ ہے اور سائز آف دا فائل وہ بھی ہمارے ون ایم بی سی بڑی نہیں ہے تو وہ اس کو اپلوڈ کرے گا ادروائز وہ بار بار یہیں پہ واپس آ جائے گا اب اس میں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے فائل نیم کو چینج کیسے کرنا ہے فرک جیمبل میں نے ایک بلینک پینٹ شاپ میں کچھ بھی نہیں رکھا میں نے ایک فائل کھولی بھی ہے یہاں سے ہم جب فائل کو یہاں پہ اپن کرتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ ہے یا آپ کی پکچر ہو یہاں نظر آ رہی ہے فرک جیمبل تو ری سائز والا بٹن یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہے اس پہ آکے ہم پکسلز میں آ جائیں تو یہاں سے جو فرسٹ ہوریزنٹل ہے اس میں اس کو اگر فرک جیمبل یہاں پہ اگر سترہ سو لکھا ہوئے تو یہ آپ کی فائل ون ایم بی سے بڑی ہے یہ ون پائنٹ فائی ایم بی ہے ون پائنٹ سیمن ایم بی ہے سوری اس کو اگر آپ ون تھاؤزن کر دیں فرک جیمبل اور ورٹیکل کو چھیڑنے کے ضرورت نہیں ہے وہ خود اس کو ڈسٹ کرے گا باقی کسی بھی جگہ پہ نیچے کسی بھی چیز کو چھڑنے کے ضرورت نہیں ہے صرف ہوریزنٹل کو اگر ون تھاؤزن کر دیں تو یہ ون ایم بی تک تقریبا ون ایم بی ہوتا ہے ون زیرو ٹو فور تو ہم نے اس سے نیچے اس کو فائل کو لے لی جویں اوکے کریں تو دیکھیں یہ فائل اس طرح نظر آنی ہے اچھا یہ جب فائل بن گی تو اس کو فائل سیو ایس کے آپشن میں آج ہے یہاں سے دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس سے فائل کا نیم دیا فر اگزمپل آپ کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے فر اگزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں اسلام اور ٹائپ آف دھ فائل میں یہاں پہ دیکھیں جے پیک موجود ہے ٹائپ آف فائل میں اور اس کی پوزشن میں اس کو لے لیتا ہوں کہ اس کو ڈیسٹ آپ پہ لے لے تو یہاں سے ڈیسٹ آپ پہ اس نے آجانا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیسٹ آپ پہ یہ میرے پاس آگئی ہے یہاں سے بھی ہم اس کو رینیم کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا پراپرٹیز کی اوپر اگر آپ دیکھیں رائٹ کلک کر کے یہاں سے بھی ہم اس کا نام چینج کر سکتے ہیں یا اس کو اوپن ویڈ کر لیں پھر دوبارہ اوپن ویڈ پینٹ تو دوبارہ پینٹ شاپ میں کھول لیں اور پھر اس کو ری سائز اگر آپ نے کرنا ہے دوبارہ میں بتا رہا ہوں پکسل میں جا کے اس کو اپروکسیمیٹلی ون تھاؤزنڈ ہوریزنٹل پہ اور رینیم کرنا ہے تو یہاں سے اس فلاپی والے نشان پہ کلک کریں تو رینیمیں ایف ٹویل بھی کر سکتے ہیں کی بورڈ سے اور اس کو رینیم کر کے اس کا نام کیسے رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ سپیس نہیں ہونی چاہیے یاد رکھیں نام کے ساتھ جیسے یہ اسلام لکھا گیا ہے اس کے ساتھ سپیس اور پھر آگے کوئی سپیس والے آپشن سے جا کے ویرل دے دے گا اب دونوں چیزیں ہم نے سیکھ لیں کہ ہم نے اس کو رینیم کرنا بھی سیکھ لیا اور ہم نے اس کو دیکھا کہ ہم نے اس کو ری سائز کیسے کرنا ہے جو سائز ریکوائیڈ ہے میکسیمم ون نے بھی سیمیلی اگر آپ نے سی این آئی سی کو بنانا ہے سی این آئی سی کی پکچر کیم سکینر سے اچھی طرح سکین کریں اور پھر اس کیم سکینر کے جو پکچر ہے اس کو لے جائیں گیلری میں کے اندر گیلری کے اندر جا کے پھر اس کو آپ اس کو رینیم کریں اپنے نام کے ساتھ اور جے پیک اس کی آپشن لے لیں اور اگر نہیں کر سکتے تو کمپیوٹر اس کو شفٹ کر کے یہاں سے جا کے اس کو ٹھیک کر لیں اور یاد رکھئے گا کہ نیٹ آلسو نیڈ ٹو بی ڈاؤن یعنی ون ایمی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے سیمیلی یہ پروسس ہمارا اس پہ اپلوڈ کرنے کے لیے جہاں پہ ہمارے پاس ڈگری ہے اس پہ بھی چلے گا اب آگیا آگیا یہ ایکڈیمک ریکارڈ ہے جو اپلیکنٹ اپلائی کر رہے ہیں یہ میٹریک انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز اور ماسٹرز اور ماسٹرز سے آگیا اگر کوئی اس کی کولیفیکیشن ہے اپلیکنٹ کی تو یہاں پہ لے سکتے ہوں نیم اپنسٹیوشن سے مراد ہوگا جو آپ کی وہاں پہ ڈگری کی اوپر لکھا ہوا ہے اگزیمپل آپ نے بورڈ ہے یہاں پہ میٹریک کے تو بورڈ ہوں گے آپ نے کسی بھی بورڈ سے میٹریک کا اگزیم سپاس کیا تو وہ بورڈ کا پورا نام جو آپ کی ڈیٹیل مارک شیٹ کی اوپر لکھا ہوا اس کو ایز ایٹ اس یہاں پہ ٹائپ کریں یہاں پہ آگے ہم اس کو لکھیں گے میٹریک اور یئر جو آپ کا پاسنگ یئر ہے جس میں آپ نے پاس کیا وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میجر سبجیکٹ جو آپ نے اس کے اندر کور کیے تھے پیٹریک میں وہ یہاں پہ کچھ ٹائپ کرنے گریڈ یا ڈیویین دونوں میں سے کوئی ایک چیز یہاں پہ منشن کی جا سکتی ہے سیمیلی انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز اور ماسٹرز اور آگے چلتے ہیں آگے آگے آئی ٹی پروفیشنسی کیونکہ ورشوال یونسٹی آن لائن اگزامینیشن ہولڈ کرتی ہے تو ہماری ریکوارمنٹ یونسٹی کے میں شاید یہ رہی ہے کہ جو سوپیڈنٹ اور جو اسسٹنٹس ہیں وہ بالکل آئی ٹی پروفیشنسی ان کے بالکل ٹھیک ٹاک ہونی چاہیے ان کو نوہا ہونی چاہیے کہ وہ کمپیوٹر آپریشنز ہیں ان کو انٹرنیٹ کے بارے میں پتا ہو ان کو سوفٹر انسٹالیشن کے بارے میں ان کی نالیج ہونی چاہیے نیٹورک کے بارے میں ان کو سالا چیز اندازہ ہونا چاہیے اور ڈیٹا مینجمنٹ جو بچے سم ٹائم فائلز بناتے ہیں ڈیسٹاپ پہ ان کو کیسے انہوں نے سیو کرنا ہے تو یہ پروفیشنسی جس لیول پہ بھی آپ کے پاس ہو ان بٹنز میں سے گیون بٹنز میں سے آپ کو کوئی سی بھی بٹنز کو لے سکتے ہیں آگے پروفیشنل ایکسپیرینس پہ انیورسٹی آپ سے ڈیٹا مانگتی ہے انیورسٹی 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 وہ کہتے ہیں جو ابھی لیٹسٹ ترین ہیں اگر آپ نے دو تین چار پانچ سے زیادہ اورگزیشن میں کام کھا لیا ہوا ہے تو آپ کی جو لیٹسٹ ہے وہ وہ اوپر آ جائے گی اورگزیشن کا نام اس میں آپ نے کس رول میں کام کیا آپ کا عوضہ کیا تھا آپ کی ڈیزیگنیشن کیا تھی اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ سیمیلی اس سے پچھلی جو ارگزیشن تھی جو یعنی پریزنٹ ٹو پاس میں چلے جاتے ہیں نام دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں یا تو پاس ٹو پریزنٹ یعنی جو ہم نے سب سے پرانی کمپنی تھی اس کا پہلا زکر کر دیا یا جو ابھی لیٹس ٹیپ نے وہ اوپر لے آئے یعنی پریزنٹ ٹو پاس میں بھی جا سکتے ہیں پاس ٹو پریزنٹ میں بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لکھی بھی لیکن ذرا سیسٹیمیٹک چلیں تاکہ آگے یعنیسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دیکھت نہ آئے یہ تینوں چیزیں جب آپ فیل کر لیتے ہیں تو پھر آپ پریفرنس دیتے ہیں کہ آپ کی جو پریفرنس آف دی سیٹیز فر اگزامز یہاں پہ دیکھیں تمام سیٹیز جو برس ایلنسٹی جہاں پہ ابھی سینٹرز ہوتے ہیں یعنی ہوتے ہیں پہلا ڈیٹا اور انہوں نے دے دیا ہوئے جو فر اگزامپل آپ کہتے ہیں میں نے کہیں جانا ہے اٹک میں پیپر دینے اٹک میں اگزام ڈیوٹی دینی ہے اور سیکنڈ چوئیس آپ کی کچھ اور ہو جاتی ہے تھرڈ چوئیس آپ کی کچھ اور ہو جاتی ہے جس سیٹی میں آپ رہتے ہیں وہ سیٹی یہاں سے ڈیٹا لے کے اور یہاں سے آئی اس پہ بھی چیک باکس پہ کلک کرنا بہت ضروری ہے اس کو اپلائی کریں گے تو یہ سبمٹ ہو جائے گا اب جب سبمٹ ہو جائے گا یہاں دیکھیں وہ ایک لنک کھلے گا سائٹ پہ ایک ایکسرا اس کے اوپر سارا آپ کا فارم بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کی پکچر بھی نظر آ جائے گی یعنی ایک آن لائن فارم جنریٹ ہو جائے گا جس کے اندر سارا ڈیٹا آپ کو ٹائپ کیا ہوا دیا ہوا جو آپ نے یہاں پہ اس فارم پہ دیا ہے وہ نظر آ جائے گا اس کو پرنٹ کرنا ضروری ہے اس کو نہ صرف پرنٹ کرنا ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ تمام ڈاکومنٹز یہاں پہ جن کا ذکر آپ نے کیا ہے ایکڈیمک میں اور آپ کی پروفیشنل ایڈوکیشن کے بارے میں جو آپ کی ایکڈیمک کی پروفیشنل ایڈوکیشن ہے جس جس چیز کا آپ نے ڈیٹا یہاں پہ دیا ہے اس تمام کے اٹیسٹڈ کوپیز اور تصویریں لگا کے فارم کیو ساتھ آپ کو پرنٹ سینٹر میں جا کے جمع بھی کرانے ہوتے ہیں پھر یہ سینٹر انچارج ہوتے ہیں سینٹر میننجرز ہوتے ہیں وہ ان کو ویریفائی کرتے ہیں اریجنل ڈاکومنٹز کو دیکھ کے اریجنل ڈاکومنٹز آپ کو ریٹرن کا دیے جاتے ہیں اور یہ جو فارم ہوگا ویڈ اٹیسٹیشن انکاورنگ نوٹس کاورنگ لیٹر جو ایڈوی نویسٹی سینٹر کو دیتی ہے اس کے ساتھ پھر وہ اس کو لاہور ایک چیز یاد رکھئے گا یہ نام کے سپیلنگ جو ہے وہ بلکل کریکٹ رہنے چاہیے بعد میں چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے چیک غلط آیا تو ریسپانسبلیٹی آپ پہ رہے گی شنانتی کارڈ نمبر آپ نے غلط کر دیا تو ریسپانسبلیٹی آپ پہ رہے گی کیونکہ لاسپ میں جو آپ نے لکھا رہے ہیں اس کے بعد ریسپانسبلیٹی ٹوٹل آپ پہ ہو جاتی ہے یہ فارم ایڈیٹ نہیں ہو سکتا اس میں اگر غلط ہو گیا تو پھر یونیورسٹی کو آپ کو بتانا پڑتا ہے وہ پھر یونیورسٹی اپنے سسٹم سے دیکھ دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ اس کو انہوں نے کیسے اکیوموڈیٹ کرنا ہے اب جو یہاں پہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈیوٹیز وہ کس طرح چلتی ہیں یونیورسٹی کے کچھ سینٹرز میں تو ڈبل شفٹ آ رہی ہوتی ہے اور کسی سینٹر میں سنگل شفٹ آ رہی ہوتی ہے شفٹ کے اندر سیشنز ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے یونیورسٹی فیلوک جو آپ کو پیمنٹ کرتی ہے دونوں کو سوگیڈنٹ صاحب کو یا اسسٹنٹ کو وہ پر شفٹ پی کرتی ہے اب شفٹ کے اندر سیشنز ہوں گے اب قانون یونیورسٹی کا اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے یونیورسٹی بالکل اس بات میں آثورائزڈ ہے کہ وہ قانون بنائے قانون کو امنٹ کرے یا اس میں کوئی تبدیلیاں لے کیا ہے یہ تھارٹی ان کے بعد سمیشہ سے رہتی ہے تو اگر پریویسلی کسی نے کسی جگہ پہ کو رول انہوں نے چین کیا تو وہ ریفرم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ابھی جو پریویلنگ چیز ہوگی جس دن آپ کا فارم سیمنٹ ہوگا اور جب آپ ڈیوٹی پہ آئیں گے دو قوانین کیا تھے وہ امپلیمنٹ ہوگے اس پہ بڑا سسٹیمیٹک ہے اور اس میں پیمنٹس جو ہے وہ ریٹس جب آپ ڈیوٹی جوائن کریں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا اس وقت کہ وہ آپ کے ریٹس کیسے آئیں گے آپ نے کیسے کرنا ہے اینڈ آف ڈیوٹی پہ بقیدہ یونیسٹی ایک فارم بھی لیتی ہے جس کے اوپر آپ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی مینچن کرتے ہیں ڈیوائز اور اس کے اوپر پھر سٹیم پیپرز جو رسیدی ٹیکٹس بھی لگتے ہیں سوری سٹیم پیپر نہیں رسیدی ٹیکٹ بھی لگتے ہیں اور دسکت ہوتے ہیں ویریفیکیشن ہوتی ہے سپیڈنٹ صاحب کی اور پھر آپ لوگ خود اپنے اپنے لفافے جو ہے نا انویلپس بن کر کے خود ان کو کوریئر کرتے ہیں اور کوریئر کا ریکارڈ جو رسید ہوتی ہے اپنے پاس رکھنا ضروری ہے اس کے بعد اس کوریئر کی رسید کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنے جو ویش ایلیویسٹی ایڈ آفیس کو کہ میں نے اپنے جو بلز ہیں اپنے میں نے ارسال کر دی ہیں تو ایک چھوٹا سا پروسیس ہم نے آج سیکھنے کی کوشش کی ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بہت سارے کامانین اور بھی ہیں فار ایزمپل جو ابھی سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں ویش ایلیویسٹی کے اپنے سٹوڈنٹس جو امتحان دے رہے ہیں یا انہوں نے سمسٹر فریز کیا یعنی وہ لوگ جن کا بھی ایڈمیشن کینسل نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے یا ان کو پاس آؤٹ ڈیکلیریشن میں ابھی نوٹیفی آئی نہیں ہوا وہ لوگ اس میں اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوگے فار ایزمپل اگر ایفارم اس امیٹ بھی کرا دیتے ہیں ایون دو وہ اہل نہیں ہوتے اچھا اپوائنمنٹ کیسے ہوگی وہ تو یونیسٹی کے اپنی اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی کیا ہے وہ دائرہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ اتھارائزد ہے جس کو مرضی اپوائنٹ کریں اور وہ دائرہ چیک بھی کرتے ہیں ایٹس پہ انٹریوز بھی ہوتے ہیں وہ سارا پروسس یونیسٹی ماشاءاللہ بڑا اچھا چلاتی ہے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں اچھے لوگ ملیں ہونسٹ لوگ ملیں ہونسٹی سے ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہمیں ملیں اور نظام جو ہے اور اگر فیر نہ اس کے ساتھ چل سکے آپ میں سے اگر کوئی اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہے اور وہ ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرنا چاہتا ہے اور یہ نہ ہو کہ ڈیوٹی جوائن کرے ہیں چار دن بعد کہیں کہ میں نے نکلنا ہے وہ پھر اچھی بات نہیں ہے اور ڈیوٹی کرنے کے میں نے بات کی کہ اگر آپ نے اس میں ارادتا اپلائی کرنا ہے جب جوائننگ یونسٹی لے گی تو پلیز اس پہ آپ کو سٹک رہنا پڑے گا کتن دن امتحان چلتا ہے سمٹائم بارہ چودہ دن بھی ہو جاتے ہیں سمٹائم سولہ دن بھی چل جاتے ہیں ڈیوٹی ڈیوٹی ادا سکتی یعنی دونوں شفٹوں میں نہیں آ سکیں گے اور وہ کچھ کنڈیشن اور ہوتی ہیں اسی طرح آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو آپ کو پہلے دن بتانا پڑے گا ان کے اس کے اگر آپ پتہ چل جاتا ہے آپ کے کوئی قزن میں یعنی ریلیٹیوز میں سے اس سینٹر میں جس کے آپ ڈیوٹی ادا کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ریلیٹیوز آگئے ہیں تو پھر امیجیٹل آپ سبیڈن 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 یہ کامانین بڑے سخت ہیں اور امید ہے کہ اچھے لوگ ہمیں جوائن کریں گے اور اس میں اور کلیریٹی کے ساتھ ہم آگے چل سکیں گے اس میں بھی اگر کوئی کوئیسن رہ گیا ہو تو ضرور اپنے کومنٹس میں ضرور اس میں لکھی گا انشاءاللہ آپ کرونمائی ملتی رہے گی میری طرف سے اللہ حافظ اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے پاکستان زندہ بات